ہماری کوشش یہ ہی رہتی ہے کہ ہم آپ کو وہ ریسپیز دکھائیں جو آپ افتیاری کے ٹائم بہت کم سمیمے یعنی پانچ سے سات منٹ لے کے اچھے سے پکائیں آج ہم نے کوشش کری ہے کہ آپ کو ایک کرسپی ریسپی بتائیں کیونکہ کرسپی کھانا سب کو بہت اچھا لگتا ہے تو آج جو ریسپی ہے اس کا نام ہے ہنی چلی لیمن بیل پیپر جیہاں ناظرین یہ ایک چائنیز ڈش ہے ہنی چلی لیمن بیل پیپر ہنی چلی لیمن بیل پیپر بنانے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ یوں ہیں ہم شملا مرچ جیہاں گرین کیپسکم آدھا یوز کریں گے یلو کیپسکم آدھا یوز کریں گے ریڈ کیپسکم جو میڈیم سائز کا ہو آدھا یوز کریں گے سپرنگ آنین ایک سے دو اس کا گرین پارٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دو ٹی سپون آپ ریڈ چلی یوز کریں گے دو ٹی سپون ریفائنڈ آئل یوز کریں گے ہنی ایک ٹی سپون اور اس کو سیزن کرنے کے لیے نمک یوز کریں گے ہم سواد کے حساب سے یعنی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس ریسپی کو اس ڈش کو گارنش کرنے کے لیے ہم تل سیٹس یوز کریں گے تو ناظرین سب سے پہلے یہ ریسپی بنانے کے لیے ہمیں کٹنگ کرنے پڑے گی ویجیٹیبلز کی ایسے ہم نے ایک ریڈ کیپسکم لیا ہے تو اس کو ہم ون بائی ٹو کریں گے آدھا کاٹیں گے اس کا آپ دھیان رکھیں گے اس کو ہم پتلا پتلا لمبے شریڈز کر دیں گے آپ اس سبزی کو کاٹنے سے پہلے دس بیس منٹ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ کرنچی رہیں اور آپ کو ایک زیک کٹ ملے ڈیزائر کٹ ملے جیسے آپ کو چاہیے ہم یلو پیپر یعنی پیلا کیپسکم یوز کریں گے بلکل کٹ سیم رہے گا وائٹ پارٹ اور یہ اس کے سیڈز ہم دسکارڈ کریں گے جس شریڈنگ ہم اس کو کلر کانٹراز دینے کے لیے گرین کیپسکم بھی یوز کریں گے بیل پیپر بہت کم سپائسی ہوتے ہیں تو آپ جت کونٹیٹی کا بلکل آپ گھبرائیں گے نہیں سپرنگ آنین ہم خالی بڑ یوز کر رہے ہیں جو وائٹ پارٹ ہے وہ ہم یوز کریں اس میں دو سپرنگ آنین ہم یوز کریں گے ناظرین یہ بالکل تیار ہے آپ اسی حساب سے گھر میں کٹنگ کریں گے آپ شریڈز کریں گے سارے بیل پیپر یلو ریڈ ڈ گرین اور سپرنگ آنین کو بھی آپ شریڈ کریں گے لیمن کو آف ویجز میں کٹیں گے جیسے ہم نے لیمن کو کٹا ہوا ویجز میں جو ہم سب سے آخر میں یوز کریں گے اس ریسیپی کو بنانے میں تو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے تھوڑا ساتھ آئل گرم کریں گے 2 تی سپون ریفائنڈ آئل تیل گرم ہو چکا ہم اس میں 2 تی سپون ریڈ چلی پاورڈ ڈالیں گے اس کو سٹر دیں گے ناظرین آپ کو دھیان ڈکھنا ہے کہ جب آپ آئل میں ریڈ چلی پاورڈ ڈال رہے ہیں تو وہ بالکل جلنا نہیں چاہیے otherwise وہ بلاک کلر آئے گا اور آپ کو کھا نہیں پائیں گے بعد میں ہم اس میں انگریڈینٹس ایڈ کر رہے ہیں ریڈ ڈ یلو کیپسکم ہم سارے انگریڈینٹس ایک ساتھ اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا سال تاکہ اس میں جو وارٹر کنٹینٹ ہے یا مویسچر ہے وہ باہر آ جائے گا ہم ناظرین اس میں ایک لیمن ایک لیمن یوز کر کے اس کا جوس ہم اس میں ایڈ کریں گے بالکل فنشنگ ٹچ میں آپ لیمن جوس یوز کریں گے we'll just mix it اس کو گلیز دینے کے لیے اور اس کو تھوڑا سا میٹھا بنانے کے لیے ہم ہنی یوز کریں گے ہنی سے یہ ایک دم کیراملائز ہو جائے گا اور بلکل دکھنے میں اچھا لگے گا اور اس کی جو سپائسی نس ہے ریڈ چلی پاورڈر کی وجہ سے وہ کم ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل گلیز ہو چکا ہے ہنی کی وجہ سے چمکیلا ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک دم سرس کے لیے ریڈی ہے آپ اسے پلیٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین ہم اس کو پلیٹ کریں گے اس کی گارنش کے لیے جیسے میں نے پہلے بولا ہم تل سیڈز کریں گے آپ پلین وائٹ تل سیڈز کر سکتے ہیں یا ان کو آپ روست کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ بلکل آسان سی ریسیپی ہنی چلی لیمن بیل پیپر سروس کے لیے تیار ہے آپ اسے سرو کر سکتے ہیں it's served hot with bread اور rice you can serve یا ایسے آپ ایک snack کی طرح بھی use کر سکتے ہیں